بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد قلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوئنگ گارڈنز دوستو آج ہم جہاں کھڑے ہیں گارڈن کو خوبصورت بنانے میں جن کا ہاتھ ہے ان کا نام ہے نغمہ عزر صاحبہ پھونوں کی پودوں کی اور خوبصورت پینٹنگز کی دلدادہ ہیں خود بھی پینٹنگ کرتی ہیں تو آج ہم جن سے آپ کو ملوانے لگے ہیں وہ ہیں نغمہ عزر صاحبہ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا گارڈن دنیا کو دکھانے والا ہے تو نیچے کومنٹس میں ہمیں دعوت نامہ دیں ہم آئیں گے آپ کی بھی ویڈیو بنائیں گے اور سب کو دکھائیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج ہم نغمہ جی کا گارڈن دیکھتے ہیں ہم نغمہ گے سے گیا موسیقی یہ جرینیم ہے اور اور کلنچوڑی تھنبرجیا گرینڈی فلورا یہ بہت خوبصورت دیلی لیزن پینٹا یہ مینیچر روز پریپر ہے یہ میں وہاں سے کشمیر سے بہت چھوٹا سا پناٹک لکھائی تھی اس کو لگایا تو ماشاءاللہ بھی بہت اچھے پھول دے رہا یہ دیلی لی ہے ڈراغنز آب موڑی پیاری دیلی لی ہے یہ یہ واتر لیلی ہیں اور آج وہ نکلاوا ہے ایک طول کلوراڈو یہ یلو ڈیلی لیلی ہیں اور وہ سمپل اورنج ڈیلی لی لی ہیں یہ واٹر پونڈڈ بہ رہے ہیں اور ابھی یہسٹارٹ نہیں ہوئی ہے آپ نے یہ آٹ کے بارے مریزید دیا ہے آٹ یہ میں اس پر تائل پہ کیا ہو ہیں اور یہ ایکریلک پینٹ کے ساتھ اور وہ بھی ایکریلک پینٹس پہ ہو ہیں وہ بھی ایکریلک پینٹس اس کے عالت کبھی ہیں یہ کہنا نہیں لی یہ مزیک بک کیا ہے اس پر کوئن بنایا ہے ہر جگہ بس وہ شاک ہے یہ بھی سٹون پر پینٹ کیا ہے کہ لیسن تیور وڈی ٹاک تیور پلانٹس پوڈوں کے ساتھ باتیں کریں ان کے ساتھ دل لگائیں یہ سب سے اچھا شاک ہے اس سے نا انسان کو ڈیپریشن ہوتا ہے مسروف رہتا ہے پوزیٹی ایکٹیوٹی ہے یہ ڈیلی لیز ہیں یہ آج ایک ڈیلی لی کھلی ہے کنیڈین بارڈ پٹرول پہلی ڈیلی لی کھلی ہے ابھی اس نے پہلا ہی پھول دیا کچھ ڈیلی لی کھلی ہے کچھ ڈیلی لی کھلی ہے وہ بھی اصل میں بہار کا موسم تقریباً ختم ہو گیا اب لیلیز کا ہے ساری لیلیز ابھی کھلنے والی ہیں یہ ڈیلیز جو ہیں ان کے ابھی موسم آئے گا جب یہ بلکل ڈرائ ہو جائیں گے تو ان کو پر سے کٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ان کے جو ٹیوبرز ہیں ان کو نکال کے اور ان کو تھوڑے دن چھاؤں میں رکھ کے اور اس کے بعد ان کو لگ لگ یا دیکھیں ٹیک لگائے میں کلرز کے حساب سے تو اس کے بعد پھر ہم ان کو سیو کر لیں گے آگسٹ میں پھر ان کو ہم نکالیں گے اور اس کے بعد ان کو ہم پلانٹ کریں گے ٹیوبرز کو اور آگسٹ سیپٹمبر میں اب ٹوبر میں پھر مدر پلانٹ سے ہم چار چار پانچ پانچ ان کی انچ کی کٹنگز لے کے تو ان کو لگائیں گے چھوٹے گملوں میں اس کے بعد جب وہ ان کی روٹس جو ہیں ڈیویلپ ہو جائیں گی تو ان کو پھر ہم بڑے گملوں میں مدر پلانٹ سے کٹنگز لے کے ان کو شفٹ کریں گے یہ بنایا ہوا ہے جیسے کہ فائر پلیس ہے اور یہ لکڑیاں رکھ کے اور تھوڑی سی میجری برا ڈال کے تو ایفیکٹ دیا ہے کہ جیسے وہ کوئی چیز پک رہی ہے چیز پک رہی ہے چیز پک رہی ہے چیز پک رہی ہے یہ سارا سلسلا رکھا ہے یہ کانے کی جیسے کانا پک رہا ہو چیز پک رہا ہے کانا پک رہا ہے کانا پک رہا ہے ہماریلیس کے لئے ہیں ہماریلیس کے لئے ہیں مہنگو ٹائم لیلیس ہیں اور جب آپ ارلی مارننگ ان کی فوتوگریفی کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فریش ہوتی ہیں دھوپ بہت زیادہ ہے تو اس کے ساتھ یہ سنگل امریلیس ہیں لیکن بہت خوبصورت ہیں یہ سب یہ سینڈڈ روزز بھرے ہوئے تھے پھولوں سے ابھی بس گرمی کی وجہ سے تو زیادہ پھول ویرا نہیں دے رہے یہ گرین ہاوس ہے جس میں کہ ہم پھر کٹنگ یا پلانٹس بنا کے اس میں رکھتے ہیں ایکسٹرا یہ ہمارا وہ قدو ویرا کی بہلیں چڑھائی ہیں ابھی ہم نے لسن کافی سارا نکالا تھا یہ بھینڈی اور ٹماتر اور یہ اس طرح کی چیزیں لگی ہوئی ہیں پیچھے فروٹ ٹریز ہیں لائم کا پیڑ ہے یہ ہے ویسکس بھی تھوڑا سا یہ بند ہو گیا بہت ہی خوبصورت اس کا کلر ہے اور اس کا آپ زرہ سائز دیکھیں کہ تقریبا میرا خیال ہے چار انچ سے زیادہ ہی ہوگا ابھی آج اس کا رنگ ذرا فیڈ ہو گیا کیونکہ یہ کل کا پھول ہے اور ان کو میں ارگینک فرٹلائزز بنا کے بنانا پیل ویرا کی وہ ڈالتی ہوں مہینے میں دو بار یہ دیکھئے ریڈ کنیر ڈبل والا دالان تو اس نے کلیم سارا خالی کر دیا ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں ویسکس اور اس کے پیچھے کہنا لی لی دالان جو میں نے گارڈن کے اندر اس کو یہ سرحد میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ انسپائر تھی اور یہ کچھا سارا اس کا بنا ہوئے مڈ کا تو گرمیوں میں بارش ہو رہی ہو یہ کچھ تو بہت پلیزنٹ جس میں ہوتا ہے ہمیشہ جو سبزی ہے تو بہت سالوں سے سبزی اپنے گھر کی ہم خود ہی لگاتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جگہ ہو اور نہ بھی ہو تو آپ ٹیریس گارڈن میں بھی گرو کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہر قسم کی سبزیاں لگیں ہیں ہرپز بھی ہیں پارسلے ہے کیل ہے اور ٹومیٹوز ہری مرچ اور بینڈی ہے ابھی گرمیوں کی سبزیاں لگا دی ہیں سردیوں کے ابھی آجتا آجتا خاتم ہرپز بھی ہیں تو اب اس کی جگہ پہ ہم دوسری سبزیاں لگا رہے ہیں وہ انگور کی بیلیں لگیں ہیں بہت اچھا یہ انگور ہے جو پیار ہے تو میں یہ لیچی کے پیڑ ہیں اور اکتنا زیادہ پھال اٹھرتا ہے کہ میں تمام ہمسائیوں کو بھی اور فرنس کو سب کو بہت اچھا پھال ہے اور لیچی کا جو درخت ہے وہ ساتھ آٹھ سال لیتا ہے یہ ایڈل بیری کا پیڑ ہے اور اس کا بہت اچھا سیرپ بنتا ہے اور جو کہ بہت اچھے اس کے فوائد ہیں اور جو کہ بہت اچھے اس کے فوائد ہیں ان کے پھولوں کا استعمال ہوتا ہے اس کی ساری جو تینیاں فلاور سب ایڈیبل ہیں یہ وہ ڈیزی کا پلانٹ ہے ابھی اس کو پھول جوائیں گے تو بہت حسور ہے یہ ایڈنگ پرنگ بروس فلاورس ہیں جو کہ اس کی میڈیسن بنتی ہیں اور اس نے بہت سارے بینی پیٹس ہیں موسیقی ہمیں آلیف ٹری تھوڑے بہت آلیفز بکتے ہیں زیادہ مطلب اس کو فروٹ ابھی نہیں آتا لیکن یہ کہ گارڈنگ کا یو شوق ہے مجھے ہمیشہ سی تھا لیکن پہلے بچے چھوٹے تھے تو ان کے ساتھ مصروفیت تھی ابھی دو ہزار چودہ کے بعد میں نے اپنا فل ٹائم گارڈنن کی طرف ڈیڈیکیٹ کر دیا لیکن میں ایک بات کہوں گے کہ گارڈننگ ایسا شوق ہے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مالیوں پہ چھوڑ دیں جی مالی نے پانی دے دیا زیادہ کم دے دیا کام آپ کو خود کرنا کرتا ہے اور تب ہی وہ گارڈن کی خوبصورتی آتی ہے جبکہ آپ اپنے ہاتھ سے کام کریں اور آپ کو نولیج ہو کہ کس پلانٹ کو کس جگہ لگانا ہے کتنا پانی دینا ہے خروننگ کب کرنی ہے یہ سٹھ کچھ ہے ڈیلیڈیز بھی میں نے تین چار سال پلے لگانی شروع کی اور میرا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے یہ حبسکس کا چھوٹا سا پلانٹ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی تو حیراج اس کو صرف تین پول کے لیے میں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کتنی زیادہ وارڈ زائل ہیں حبسکس جتنا خوبصورت پہوتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ ہارڈی ہے نہیں اس کی کافی کیر کرنی پڑتی ہے ملی برگز بیرا کا بہت اٹیک ہوتا ہے تو اگر آپ مہینے میں دو بار نیم وائل کا سپری کریں with few drops of liquid washing soap تو یہ بہت اچھے رہتے ہیں بنانا میں ان کو ڈاز دیوں اندھی وہ ڈیشیاں ہیں یہ سیٹ بھون ہے اور ان کو فیر ویل سپریگ بھی کہتے ہیں کیونکہ جب یہ نکلتے ہیں تو تقریبا سپریگ جو ہے وہ خاتم ہونے والے جاتے گی میں اپنا بہت ریلیجسلی اپنے گارڈن کے ساتھ اٹیسٹ ہوں جس طرح یہ سمجھ لیں کہ ایک انسان آفیس جاتا ہے ایک ٹو فور میں ارلی مارننگ دو تین گھنٹے پہلے کام کرتی ہوں پھر شام کو ڈیلی روٹین میں میرا کام ہے تین چار گھنٹے کام کرتی ہوں اور خود اپنے ہاتھوں سے اور اس کے بارے انجے دیکھیں سپریگ کا ہے یہ کچھ آٹ کے ہیں شاپ جو ہے اس میں آپ کے لئے پیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کتنا پیشن ہے کتنا آپ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنا آپ کو یہ دیکھیں جیسے ہم لوگ چائے کی پتی استعمال کرتے ہیں تو میں اس کو جبے میں جمع کر دیکھیں اس کے بعد پھر گزائے کر کے اس میں چائے کی پتی ہے جو ہاں ڈیلی یوز میں ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہم کٹھی کر کے پہلے اس کو پھر ڈرائے کر لیتے ہیں اور یہ پھر اس کو ہاتھ سے ذرا کرش کر کے آپ دوپے میں رکھنے یہ سمجھ لیں کہ یہ اورگینک این پی کے ہاں یہ وہ جو ریکارڈ کا وہ نہیں ہوتا ڈسک ہوتی ہے اس کے اوپر پینٹ کیا ہے گارڈن کے ٹولز ویرا ہے یہ جو ہمارا پاکستان کا یہ دیکھتے ہو یہ پیرت ہے یہ یہ پوسلین ٹائل کے اوپر ہے یہ پوسلین پینٹیں ہے جس کو پینٹ کرنے کے باپ دیکھ کیا جاتا ہے اس کی برننگ ہوتی ہے اور یہ آٹ میں نے ڈین موف میں سیکھا اور اسی ٹائم کا بنایا ہے یہ بھی ایک ماربل ٹائل پہ ہے مسکینہ میں یہ بھراب ہو چکے ہیں سب سٹون پہ ہے کچھائیتیں بھکیں ہیں یہ بھی سب سٹون کے اوپر ہے یہ ٹرک آٹ ہے یہ ٹرک آٹ ہے پاکستان کا تو یہ لکڑی کے ٹرک تھے بلکل سمپل سے بہت ہی سستے سے ہاتھ سے لائے تھے تو میں نے ان کو پینٹ کیا ہے جو کہ عام طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ مجھے کٹیشن ہمیشہ بڑی اچھی لگتی ہیں جو لکھی ہوتی ہیں یہ بھی ہمارا پاکستان کا ٹرک آٹ ہے جو کہ ٹرکوں کے پیچھے یہ بیلس ہی لگی ہوتی ہیں یہ ایک کارنر تھا گھر کا جو کہ کافی یہ دیوار گندی سی تھی تو میں نے اس پہ کچھ پینٹ وینٹ کر لیا اور کچھ سارے سٹونز ہیں جو پینٹ کر کے رکھے ہیں میرا ہمیشہ سے یہ ہے کہ گارڈنی جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ پھول لگاتے ہیں مجھے ہمیشہ ایکسیسریز جو ہوتی ہیں گارڈن میں جیسے یہ میں نے ہرم رکھے میں ہیں یا پینٹنگز ہیں یا سٹون ہیں مختلف اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ میرے خیال سے کہ گارڈن کا جو بیوٹی اس پہ انہینس کرتی ہیں تو اسی طرح میں چونکہ میں خود آرٹ میں کیا ہوا ہے تو مجھے ہمیشہ اٹریکٹ کرتی ہیں کہ گارڈن جو ہے وہ آرٹیسٹک لوگ دیا ہے صرف مطلب کی امتی پلانٹس رکھنا ہی کافی نہیں میرے لیے تو جو چھوٹا سا جنگلی پھول وہ بھی مجھے اچھا ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس انسان کو پھولوں سے پیار ہے اور نیچر کے ساتھ پیار ہے تو وہ انسان ایک تو دل کا بہت اچھا ہوتا ہے ایک اس کے پاس پوزیٹیوٹی ہے کوئی چیز جیسے ایک بچے کے ساتھ آپ کو محبت ہوتی ہے تو ایک بھی پھول نکلتا ہے تو انسان کو خوشی ہوتی ہے اور میں یہ ہی کہوں گی کہ اگر آپ گارڈنگ کا شوق رکھتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں نولیج رکھیں پڑھیں ارگینک جو ہیں پٹلائزز یوز کریں انجوائے کریں زندگی کو خوش رہیں خوشیاں بانٹیں بس یہی میرا پیوام تو جی دوستو اگر آپ کو ہمارا آج کیا پروگرام پسند آیا تو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں اپنے پودوں کا خیال رکھیں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے خدا حافظ